موسیقی 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 لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا تو اگر تھوڑا وقت زیادہ دینا پڑ جائے اس ملک کے لیے تو اس میں کوئی قباہت نہیں ہے اور وہ بالکل ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں میری ساری ٹیم دیکھیں ہمیں پونے چھے تقریباً ہو چکے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ساری ٹیم بھی بیٹھی ہوئی ہے اور ہم جب تک ہمارا کام مکمل نہ ہو ہم نہیں جاتے اور اس طرح ہم اضافی کام کر کے اس کو مناسب طریقے سے سر انجام دے لیتے ہیں جی اچھا رسول صاحب یہ بتائیں کہ عدالت میں مطلب کس قسم کے کیسز غیرہ آتے ہیں ہم کے پاس میرے پاس سمری ٹرائل ہے بیسیکلی چھوٹے کیس جیسے میں سمجھنے کے لیے شراب نوشی کے کیس بیچنے کے پینے کے کائٹ فلائنگ کرائے داری اس طرح کے چھوٹے معاملات ہمارے پاس آتے ہیں تاکہ جو جوڈیشری ہے ہماری اس کے اوپر برڈن کم ہو سکے اور جو زیادہ سیریس معید کے مقدمات ہیں انہیں وہ سننیں اور اس کے فیصلے کریں نہ کہ اس سمری ٹرائل پر ان کا وقت ضائع سنگر صاحب یہ بتا ہے کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے تعلیم جب آپ نے تعلیم سے فارغ ہو گئے تو آپ کے ایک ذاتی سا سوال ہے کہ میں کیا مطلب کے بنوں گا کس طرح جی بالکل تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد یہی کمپیٹیشن کی ایکزیم کی خواہش تھی اور ایکزیم دینا سٹارٹ کیا میں بیسیکلی پی ایم ایس آفیسر ہوں پی ایم ایس سکس سے میرا تعلق ہے دوہزار پندرہ والے بیعت سے اللہ تعالی نے محربانی کی اور میں سیلیکٹ ہو گیا اور بالکل یہ ذہن میں تھا اور اس کے لیے پوشش کی اور پھر ہی اللہ تعالی کی محربانی سے یہ ہو سکا اچھا ریجٹار کے حوالے سے اسے بنائیں کہ ریونیو کے بارے سے ملکہ کتنا ریونیو مہانا میرے پاس جو برانچیں ہیں جی وہ مہانا مہانا تقریبا کوئی بیس کروڑ کے قریب ہم سرکار کو ٹیکس کی مد میں لوگوں سے اکٹھا کر کے دیتے ہیں یہ ایک رف ایسٹی میٹ ہے اس میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے کیونکہ ہر مہینے نمبر آف ڈاکومنٹس ڈیپینڈ کرتا ہے مختلف ہوتے ہیں لیکن کم ہو بیش دس سے بیس کروڑ کے درمیان ضرور سرکار کو راولپنڈی تحصیل آفیس سے ریونیو اکٹھا ہوتا ہے جی جی اچھا اس پہ دائلت میں سنگریتہ بھی اپنا ہے کہ ریٹ کنٹرول کے حوالے سے ملے گئے آپ کے پاس وہ چیارات جی پرائیس کنٹرول مجسٹریسی ہمارے پاس ہے ڈسٹرک ایڈمنیسٹرشن کے پاس ہے اس میں وزیراعلا پنجاب چیف سیکٹری پنجاب ہمارے کمیشنر صاحب ڈیپٹی کمیشنر صاحب ایڈی سی آر صاحب بڑی واضح ہدایات ہیں کہ عوام کو ریلیف دینا ہے ہر صورت میں ریلیف کومن مہن تک پہنچنا چاہیے اس کے لیے پرائیس کنٹرول کرنے کے لیے جو بھی ہمیں اقدامات کرنے پڑتے ہیں وہ کرتے ہیں مکمل طور پر شاید ہم اسے نہیں ابھی کر پائے لیکن ہماری کوشش جو ہے وہ ہر وقت ہوتی ہے کچھ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے ایشیوز ہیں ہمارے ملک میں جو گریجولی سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے ہم پوری تندہی کے ساتھ یہ کام سر انجام دیتے ہیں میں ہماری ساری ٹیم اور بڑے کلیر ہے اس بات کہ ابھی رمضان آرہا ہے رمضان میں ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے تمام ایسی صاحبان کو ہمیں ایک ایک رمضان رمضان بزار اللہ کیا ہے اور ہماری چوبیس گھنٹے ڈیوٹی اس کے اوپر ہے اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ رمضان میں مسلمانوں کو جو رلیف ہم دے سکیں وہ ہم ضرور دیں گے انشاءاللہ تو سنگر صاحب نے آپ کی ڈیوٹی کون سے بزار میں ہے میری جی سکس روڑ کے پاس پبلک پارک والے رمضان بزار میں میری ڈیوٹی ہے آج میں ابھی وہاں پہ دو دفعہ صبح سے وزٹ کیا ہے تیاری ہو رہی ہے آج رات بارہ بھائی تک انشاءاللہ ہم اسے مکمل کر لیں گے کل سٹرالز بقیرہ لگائیں گے تاکہ رمضان سے پہلے ہم اسے کمپلیٹلی فنکشنل کر لیں اور اس سے پھر ہمیں ایک مارزن مل جاتا ہے کہ ہم دیکھ پائیں گے کہ کچھ اگر کمی ہے اس میں تو یکم رمضان سے پہلے پہلے ہم اسے مکمل طور پر ٹھیک کر لیں تاکہ جیسے ہی رمضان سٹارٹ ہو لوگوں کو کسی قسم کی دشواری پیشنا آئے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ رمضان سے دو دن پہلے ہی فنکشنل ہم اسے کر دیں گے تاکہ پہلے رمضان کی لوگوں نے جو اشیاء کی خرید کرنی ہے اس میں بھی انہیں پوری سہولت مل سکے جی جی شاہد صاحب یہ بتا ہے کہ رفلی کتنے فیصد عوام کو ریلیف ملے گا انشاءاللہ میں اسے پرسنٹیج میں تو نہیں بتایا جا سکتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آسطن کوئی بیس فیصد کے قریب چیزوں میں کمی ہوگی اور اس کا سارا کریڈ جو ہے وہ حکومت پنجاب کو ہے انہوں نے سٹرکٹ پرائس مونیٹرنگ کی پولیسیز بنائی ہے جیسے گندم آٹے کا تھیلا دس کلو کا دو سو نمبے کا ہے چینی کو سپلائی کو بڑا یقینی بنانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ پوری ہوگی سپلائی اکشار اس میں یہ تھوڑا سب تائم سنگڑا صاحب کے حالیہ جو ہو رہی ہے تحصیل آفیس کی ایک کام ہو رہا یہاں پر بہتریکے والے سے میں جی آپ کو بتاؤں گا میں جب پہلے دن اس آفیس میں آیا تقریباً سات ماہ قبل تو مجھے ایسے محسوس ہوا تھا کہ یہ بیلڈنگ شاید گھر جائے گی یہاں پہ بہت پرانی بیلڈنگ ہے آپ نے باہر دیکھا اور جب بھی میں آتا تھا مجھے تکلیف ہوتی تھی کہ ایک ایسی جگہ جو سرکار کو اتنا زیادہ ریوینیو دے رہی ہے اس کی تزینوں آرائش اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ ورکنگ کنڈیشنز آبیلیبل ہوں پیٹنے کی کوئی جگہ نہیں ہے پانی کا باتھروم کا کوئی انتظام نہیں ہے اس کے بعد میں نے گریجولی یہاں پہ ورکنگ سٹارٹ کی تو مجھے پتا چلا کہ سرکار کے پاس ہمیں ہمارے پاس سرکاری پیسے نہیں ہیں جو ہم لگا کے کر سکیں لیکن چونکہ ریجسٹرشن کا کام ہے یہاں پہ باہر تقریباً ایک سو ساٹھ کے قبیب سٹیم وینڈرز ہیں ہم نے ان کو سیول سوسائٹی کو کچھ ہمارے ڈانرز تھے انہیں ریقویسٹ کی کہ یہ تحسیل کا کام ہے اگر آپ اس میں ہماری معاونت کریں تو ہم بہت شکر گزار رہوں گے تو بہت سارے لوگوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں جس میں ہم نے تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ طریقہ کاری صف اپنایا ہے کہ ہم نے کوئی ڈونیشن نہیں لی ہم جو بھی ہمارے پاس ڈالنر آتا ہے یہ وہ کہتا ہے کہ میں کوئی کام کروانا چاہتا ہمیں کام اسے سائن کر دیتے ہیں کہ ہم پانی کا ایک کولر چاہتے ہیں پانی کا ایک کولر لے لیں ہم شیڈ چاہتے ہیں ہم ہمیں شیڈ بنوا دیں کچھ لوگوں نے کہا جہاں ہم باتھروم بنوا دیتے ہیں انشاءاللہ بھی بہتری آئے گی کوئی پانچ سو گاڑی کے قریب گاڑیوں کی اگر اچھے طریقے سے لگایا جائے تو پارکنگ کا انتظام ہو جائے گا کچھ غیر ضروری کچھرا پڑا ہوا تھا اس کو اٹھوایا گیا ہے اور اس کے بعد جیسے ہم نے باہر دیکھا اسے تھوڑا سیمٹڈ کیا گیا ہے کچھ ٹف ٹائل لگائی گئی ہے اور کچھ دھوپ سے بچنے کے لیے شیڈ کا انتظام کیا ہے باتھروم عوام کے بیٹھنے کے لیے عوام کے بیٹھنے کے لیے دوسرا جو میرے یہاں پہ سٹیپ وینڈر بھائی ہیں میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنی اپنی جو دکانے ہیں یا آپ کے جو یہ سٹالز ہیں اس کی ایک حد بندی کی ہے کہ آپ اس سے آگے اپنی کوئی چیئر نہیں لے کے آئیں گے گملے رکھیں گے آپ ہر بندہ دو گملے رکھے گا اور وہ اس کو پانی دے گا پودے لگائیں گے اور جو بھی ایک ہی طرح کا فریم آف سٹرکچر یہاں پہ بنایا جائے گا جیسا کہ ہمیں ابھی جو سامنے میرے آفسس کے باہر آپ نے شیئر دکھیں یہاں پہ سٹارٹ ہو گیا جی جی گریجوالی انشاءاللہ یہ بہت قیمتی زمین ہے اور بڑا ریوینیو دے رہی ہے بڑی بہتری آئے گی وقت کے ساتھ انشاءاللہ اور دوسرا ہم نے ریجسٹریشن کے پروسس کو بھی سویفٹ کیا ہے میں نے باہر ایک نوٹیفیشن لگایا جس کسی کو مسئلہ مجھے ڈریکٹ کال کر لیں اگر میں کوٹ میں یا کسی ایسی جگہ نہیں ہوں تو میں فوراں رسپونڈ کرتا ہوں آپ سے عطا کر سکتے ہیں بالکل مجھے عطا کر سکتے ہیں اوپن ڈور پولیسی ہے جو آنا چاہے آئے جس کا مسئلہ ہم حل کر سکتے ہیں حل کر دیں گے جو قانونی ہے قانون کے دائرے میں اگر کوئی چیز قانون کے دائرے میں نہیں ہے تو ہم اسے وجہ بتائیں گے کہ یہ قانون کے دائرے میں نہیں ہے یہ ہو رہی سکتی یا کر دیں گے یا وجہ بتا دیں گے کہ کیوں نہیں کر پا رہے لیکن یہ وہ جو سائل کو عوام کو بیچارگی والے عالم میں ہم نہیں چھوڑتے وہ روش ختم کر دی ہے اگر میرا کوئی بھی سٹاف ممبر اس میں ملبس پایا جائے کسی بھی طرح کی رپورٹزم کرنے میں یا روکنے میں تو میں اسے بلکل پہلے وارننگ دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنے آفیس سے اسے ہٹا آکے ڈیپٹی کمیشنر آفیس رپورٹ کروا جاتا ہوں اس کے بعد وہ کہیں اور بھی کام کرے گا میرے پاس نہیں کرے گا صحیح ہوگی اچھا سنگرہ صاحب یہ کہ حکومت کو کوئی پیغام مزید دینا چاہتے ہیں کہ مزید اگر کوئی کسی کا فانڈ ہوگا رہا ہے میں ایکچولی گورنمنٹ آف پنجاب دیکھے بہت بہتر کر رہی ہے میں گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک ملازم ہوں میں اپنی کپیسٹی میں یہ کام کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ پوری طرح سے ان کی پراریٹیز ہیں میں اسے پہلے چیف منسٹر آفیس میں تھا میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی پراریٹیز سیٹلڈ ہوتی ہیں اور وہ بڑے ایشوز پر کام کرتی ہے یہاں پر دیکھیں پنڈی میں ہاسپٹل پر سی ایم آئے تھے پناہ گا بنائی گئی ہے اس طرح کے بڑے کام ہیں میں اس لیے یہ چھوٹے کاموں میں انہیں ابھی involve نہیں کرنا چاہتا یہ ہم اپنی حد تک کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں کوشش کریں گے گورنمنٹ اپنے کرنے والے کام بخوبی کر رہی ہے ہم یہاں پر ٹی بی آسپٹل کا چیف منسٹر نفتہ کر رہے ہیں اور ہیلتھ کارٹ دے رہی ہے بڑے گورنمنٹ کی کرنے میں سمجھتا ہوں بڑے کام یہ چھوٹے کاموں کی ذمہ داری ہمیں لینی چاہیے ہمیں یہ کرنے چاہیے اسی طرح ہمارا ملک آگے بڑھ سکتا ہے ہر بسدلی رسپونسیبل ہونا چاہیے میرا دفتر ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ اسے بہترین بنایا جائے یہاں پر فسیلیٹیٹ لوگوں کو کیا جائے اور ہماری عوام جو پسی ہوئی ہے اس نظام کو کہہ لیں یا اس وقت میں تو ہم وہ لوگ ہیں جو انہیں ریلیف دے سکتے ہیں تو ہم میں ہمارے سارے اور ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کے لوگ اور ہمارے سپیشلی ڈیپیٹی کمیشنر جو ہیں وہ بہت کنسرن ہے اور ان کا اس میں بڑا رول ہے وہ آپ کو بہت بک اپ کرتے ہیں آپ کو ہی بھی اچھا کام کریں وہ آپ کو ریگارڈ بھی کرتے ہیں ایکسپٹ کرتے ہیں یہ بڑی بات ہے تو انشاءاللہ ہم کی سربراہی میں ہم چیزوں کو بہت بہتر کر لیں اچھا سیرہ صاحب یہاں پہ سامنے ایک پناہگاہ بنائی گئی ہے تو اس کو بھی لکافٹ کریں جی میری اس پہ ایزا مستقل ڈیوٹی تو نہیں ہے لیکن جب بھی کیونکہ میرے آفیس کے قریب ہے جب بھی آلٹرنیٹیو کے طور پہ میں یہاں موجود ہوں جو ہمارے وہاں پہ کنسرنڈ آفیسر ہیں اگر وہ نہیں ہوں تو بالکل میں جلا جاتا ہوں جو بھی ڈیوٹی کمیشنر کی ہدایت ہے کہ کوئی بائی فرکیشن نہیں ہے کام کی جو بھی کام آپ پنڈی کی ڈیوٹیو میں دیکھیں گے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خراب ہو رہا ہے آپ بہتر کر سکتے ہیں آپ فوراں انٹروین کریں گے اور میں یہاں بیٹھا ہوں کوئی بھی پناہ کام ہے میں نے انہوں نے نمبر بھی دیا ہوئے کوئی ایشو ہوا ہماری میرے سارے سٹاف اور ہم فوراں وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور ہر ممکن لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو کر سکتے ہیں جن اس کے لئے تھا بہت شکریہ بہت مربانی ناظرین آج ہم نے محمد اقبال سنگیرہ صاحب سے گفتگو گئی اور اب ہمیں اجازت دیجئے گا خدا حافظ پلیز ناظرین ہمارا چینل سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بولیے گا شکریہ اللہ حافظ